سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولیج پاور آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ان دوست احباب کے لیے بہترین قرآنی تحفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو دوست احباب اولاد کی نعمت سے محروم ہیں دوستو اگر آپ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں تو اب آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا کیونکہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے ہم آپ کے لیے بہترین قرآنی تحفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ عمل بہت ہی لا جواب طاقتور تیر بہدف ہے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے خزانوں سے اولاد کی نعمت عطا فرمائے تو آپ نے پورے یقین کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر اس قرآنی عمل کو کر لینا ہے تو انشاءاللہ عز و جللہ ہمیں بھی ضرور کامیابی ملے گی اللہ پاک ہمیں بھی اپنے خزانوں سے اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا تو آئیے دوستو بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے بہترین قرآنی تحفے کی طرف لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی جلدی اس ویڈیو کو اس بہترین قرآنی تحفے کو شیئر کر دیجئے اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں اسی طرح اچھے اچھے قرآنی اعمال ملتے رہیں تو آپ کے اپنے چینل نولیج پاور کو سبسکرائب کر لیجئے اور آج کی یہ ویڈیو تین حصوں پر مشتمل ہے آپ نے بالکل شروع سے آخر تک توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھ اور سن لینا ہے اچھے طریقے سے سمجھ کر پھر اس عمل کو کرنا ہے تو انشاءاللہ عزوجلہ ہمیں ضرور براکات ملیں گی تو اب بالکل توجہ سے عمل کو سنتے ہیں مجھے جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو اسے چاہیے روزانہ یہ تین عمل کر لیں جو عمل ابھی ہم آپ کو بتائیں گے بہت ہی آسان ہے پریشان نہ ہوں تو انشاءاللہ عزوجلہ ان قرآنی اعمال کی بدولت اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کو صاحب اولاد بنا دے گا یہ عمل بے حد مجرب ہے عزمودہ ہے تو پہلا عمل کیا ہے ہم نے روزانہ صرف ایک مرتبہ سورہ مریم پڑھنی ہے جی ہاں سورہ مریم آپ نے ایک مرتبہ پوری پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے یہ پانی دونوں میاں بیوی نے پینا ہے پانی جو ہے آپ بوٹل کے اندر لے لیجئے ساف سترہ پینے والا گلاس کے اندر لے لیجئے اب خاون بھی عمل کر سکتا ہے بیوی بھی عمل کر سکتی ہے دونوں میں سے کوئی بھی کر لے سورہ مریم ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد پانی پر دھم کریں وہی پانی دونوں نے پینا ہے یہ تو ہو گیا پہلا عمل مزید آگے سنیں وہ عمل بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں بہت ہی آسان ہیں تو دوسرا عمل کچھ یوں ہے اولاد کی حصول کے لیے آپ نے سورہ کوسر بہت چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے سورہ کوسر ایک سو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے یعنی جب بھی آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے تو شروع میں بسم اللہ شریف پوری لازمی پڑھ لینی ہے تو ایک سو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ کوسر پڑھ کے آپ نے پانی پر دھم کرنا ہے پانی کونسا وہی پانی جس پر آپ نے سورہ مریم پڑھ کر دھم کی تھی اسی پانی پر آپ نے دوسرا عمل یہ بھی کر لینا ہے اور جب آپ نے سورہ مریم ایک مرتبہ پڑھنی ہے تب بھی آپ نے اول و آخر ایک ایک مرتبہ پر درود پاک پڑھ لینا ہے اسی طرح جب آپ سورہ کوسر 101 مرتبہ پڑھیں تب بھی آپ نے ایک ایک مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لینا ہے دونوں صورتوں میں اول و آخر ایک ایک مرتبہ جب آپ اسی پانی پر سورہ کوسر پڑھ کر دم کر دیں پھر آپ نے تیسرا عمل بھی کر لینا ہے یہ بھی بہت ہی آسان ہے لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آپ نے صدق جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیے سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے تو یہ نہ ہو کہ ہم آخر تک ویڈیو سنیں اور بھول جائیں شیئر کرنا اور نیکیوں سے محروم ہو جائیں تو جلدی جلدی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے لائک کر دیجئے تو تیسرا عمل بھی بلکل توجہ سے سنیے اولاد کی حصول کے لیے سورہ سجدہ کی آیت نمبر سات آٹھ نو یہ تین آیات مبارکہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر سیون ایٹ نائن یہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھ کر جی ہاں ان تینوں آیات مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد اسی پانی پر دم کرنا ہے جس پانی پر آپ نے سورہ مریم پڑھ کر دم کی تھی سورہ کوسر پڑھ کر دم کی تھی اسی پانی پر اب آپ نے سورہ سجدہ کی یہ تین آیات مبارکہ پڑھ کر دم کر دینا ہے اب اس پانی کو میاں بیوی دونوں نے پینا ہے تو اب یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جب آپ سورہ مریم پڑھیں تو ایک ایک مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ لیں پھر سورہ کوسر پڑھیں پھر بھی پڑھ لیں سورہ سجدہ کی جب آپ آیات مبارکہ پڑھیں تب بھی پڑھ لیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان تینوں عملوں کو جب اکٹھا کریں گے تو تب آپ اول و آخر صرف ان تینوں عملوں کے اول و آخر ایک ایک مرتبہ یا تین تین مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ سکتے ہیں یعنی جب آپ نے یہ عمل شروع کیا تو سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے پھر سورہ مریم ایک مرتبہ سورہ کوسر ایک سو ایک مرتبہ سورہ سجدہ کی آیات سیون ایٹ نائن یہ ایک مرتبہ پڑھیں پھر آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اس طرح بھی یہ عمل بہتر ہے تو یہ تو ہو چکا ہے ہمارے عمل کی ترقیب اب بات کریں گے ہم کہ ہم نے یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے میاں بیوی دونوں نے پینا ہے کتنے دنوں تک پینا ہے یہ بھی سنتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اس عمل کے حوالے سے کوئی بھی چیز میں آپ تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکا کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہماری ٹیم پوری کوشش کر کے آپ کے تمام سوالات کے جوابات دے گی اور اگر آپ اپنے لیے اپنے کسی بھی عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کروانا چاہتے ہیں تب بھی آپ نے اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر دینا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جتنے بھی دوست احباب ہمارے کومنٹس کو دیکھیں گے وہ تمام کے تمام ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے اور نولیج پاور کی ٹیم بھی آپ کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گی اسی طرح آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ نے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا ہے اور اگر آپ نے ویڈیو ابھی تک شیئر نہیں کی تو جلدی جلدی مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے شیئر کر دیجئے تو اب مدت کی بات ہم نے کرنی تھی ہم نے یہ تینوں اعمال قرآنی اعمال کر کے پانی پر دھم کر لیا ہے طریقہ ہم نے سمجھ لیا دونوں میاں بیوی نے پینا ہے اب یہ پانی ہم نے اکتالیس دن فورٹی ون ڈیز استعمال کرنا ہے انشاءاللہ عزوجلہ اکتالیس دنوں کے اندر اندر آپ کو اللہ پاک یہ نعمت عطا کر دے گا بس ہم نے پورے یقین کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے اب جب ہم نے اکتالیس دن اس پانی کو دم کی ہوئے پانی کو استعمال کرنا ہے تو اس میں ناغا نہ کیجئے گا وقفہ نہ آئے اکتالیس دن لگاتار آپ اس پانی کو پیتے رہیں اب کتنی مرتبہ دن میں پینا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں کوئی قید نہیں ہے آپ جب بھی پانی پیئیں اسی پانی میں سے پی لیجئے مزید جب یہ پانی ختم ہونے لگے آپ اس کے اندر صاف پانی دوسرا ملا لیجئے یہ ختم نہیں ہوگا آپ نے اسی پانی کو اکتالیس دن چلانا ہے ایک دن کا یہ عمل ہے اکتالیس دن آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے دم کیے ہوئے پانی کو تو انشاءاللہ عزوجلہ اس کے کمالات آپ خود دیکھیں گے ہم پر بھی ضرور کرم ہوگا ہمیں بھی اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی ہمارے دوست احباب بے اولاد ہیں ان کو نرینہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے ایسی اولاد عطا فرمائے جو ان کی فرما بردار ہو تو دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو ہمارے آج کے قرآنی اعمال آپ کو اچھے لگے ہیں جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجئے آپ کے اپنے چینل نولیج پاور کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی ہی ویڈیوز ملتی رہیں تو آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ